بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے دکھاتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میرے چینل برڈ زون میں خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کو دکھاؤں گا اپنا کچھ بریڈنگ سیٹ اپ اور پروگریس تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دوستو کہ میرے کومن وائٹ کوکٹل نے الحمدللہ تین بچے اس وقت حیج کر چکے ہیں لاش ویڈی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ماشاءاللہ ایک چک نکلا آیا تو میں نے آپ کو کہا تھا تقریب میں ون ویک کے بعد دوبارہ میں ویڈیو بناوں گا تو سب سے پہلے ہم یہ جو فالتو ایک زین یہ باہر پھینک دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا چلوں ماشاءاللہ ایک بچہ جو ہیں وہ بلکل ایسے لگ رہا کہ بے شک کل نکلا آئی ہیں ہاں تقریبا یہ کل نکلا آئی ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ سا بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بڑے تیاس سے ہاتھ میں اٹھا کے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ سب لائک کریں گے یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ کی قدرت کسنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آئیسے ایسا بڑا تھا اور دوستو ماشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہ میرا بریڈر پیر ہے اور الحمدللہ بہت اچھی پروگرس دیتا ہے اس کے بعد دوستو میں آپ کو اپنا یونو کوکٹل دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت اس نے بھی بریڈ کر لی ہے اور چلنگ جس کا بوکس ہی چیار کر لیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا پروگرس دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بوکس کھولن لگا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ اس نے ماشاءاللہ تین بیوش دی ہیں اور دو ایکس پڑے ہوں اب یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تو گریبا نیکس ویک میں میں دیکھوں گا کہ ان کوکٹل کے ایکس میں سے کس بچے نکلتے ہیں یا نہیں ابھی میں نے زیادہ ان کو نچھیڑا تو اس کے بعد دوستو دلتے ہیں میں آپ کو اپنا ایک لابر کا پیر دکھاتا ہوں یہ ہے لٹینو اپلائن کی فینل اور کومل لٹینو کا میل ماشاءاللہ سے اور یہ دنبار نکلتے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ اس نے بھی بچے نکال دیا ہوا ہے اور اس کے میں آپ کو بچے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ تین بچے ہیں اس کو بھی تو ماشاءاللہ سچے ہیں یہ لیکن اس کے نوز کے اوپر یہ تھوڑا سے اٹھنے بگارہ لگی ہیں تو اس کو ہمیں صاف کر دیا ہے تاکہ یہ اچھ سے سانس لے سکے اور سلوائی بھی کر سکے ہیں ماشاءاللہ یہ لیکھیں آپ بچہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہلو بھی ہیں لیکٹیو اور پراپر فیڈ دیئے ہیں یہ ماباپنے اس کو نا ریڈ ڈائز میں ہوتا ہے یہ کامالی ڈینا تو دوستو ساتھ ساتھ ان کے بوکسز بھی چیک کرنے چاہیے ہیں اور ایک اور بار بتاتے چلوں کہ جب بچے نکلے ہوں تو کوشش کریں کہ شو بیس جھنٹے کے بعد صبح کٹائیں گے آپ دانہ پانی کرنے آتے ہیں تو اپنے لگ بڑڈ کے بوکسز بجیز کے جس کے بھی بچے نکلے ہوں سکتے آپ بوکسز رازمی چیک کریں دوستو اس کے بعد جو پر دکھاتا چلوں اپنا پارگلے سکی دیوں کا پیر تب اس نے نارحمن رہیں دوستو اس سے بھی چیک کر لکے مسالہ سے اس نے بھی اگلے کر دی ہوں میں اب ہم اپنا مبال سے چیک کریں کہ مسالہ پہلا انڈہ فرٹائل ہے اور اس کے بعد دوسرا انڈہ بھی فرٹائل ہے یہ نہیں چھتی اور اس کے بعد تیسرا انڈہ بھی فرٹائل ہے اور چوتھا خراب ہے خراب ہڑھنے کو مبال پھینگ لیں گے اور باقی جاتی ہیں وہ میرے کی نیچے نانے دیں گے ابھی میں آپ کو اسٹنگ بھی نہیں کہا رہا میرے یہی کوشش ہوتی ہے کہ پیر کے نیچے ہی بچے بلو آئے گا یہ اپنے بچے خود پال ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پار بلو سکریٹ انہوں کا جوڑا اور دوسرے نمبر بھی دوستو میں آپ کو اسٹر کرنا ہوں یہ میرا بلو ماس کا پیر ہے یہ میں نے بلکل نیا پیر لگایا ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈہ بھی پیر انڈہ اگر فرٹائل ہوئے ہوں گے تو چیک کر لیتے ہیں اسے میں رحمہ دے رحمہ دے رحمہ تو مجھے دیکھیں کہ انڈے دیئے ہیں میں اسے میلے اور میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ فرٹائل ہوئے ہیں ہماری دوستو سکرل آئیٹ آفر دی میں نے ہمیں چیک کروں گا پہلا انڈہ 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 دوسرے انڈہ بھی انڈہ تیسرا بھی انڈہ چوتھا بھی انڈہ پانچھا بھی اور چھتا بھی دوستو یہ سارے انڈے ہم باہر پھنے دوسرے دن کے بعد پھنے جاتا ہے کہ ایگس کا آپ کے فرٹائل ہوئے ہیں کیونکہ یہ تیر نیا ہے اسی طریقے سے کروش نہیں ہوا مجھے اس سے چک تھا اور میرے چک بالکل صحیح نکلے تو اب میں ان سارے ایکس کو تھا کے بار پھنگ دوں گا اور ان کا باکس اتار دوں گا اور ان کو تقریباً ایک افتے جیس دوں گا اور ان کو اچھے والے بٹمینس لاؤں گا انشاءاللہ گلہ اس کے بعد میں باکس لگاؤں گا اور یہ پیر دوارہ سے برید کرے گا اور میں اس ہی پیر کی ہی برید اور ایکس آپ کو دوارہ انشاءاللہ دکھاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں میرے ہوگر اومو کے پیر کی طرف جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیر ہے ٹوشی جی کے ایمیل اور لٹینوں کا میل ہے اور ماشاءاللہ انہیں یہ میرا پیر ہے اور جو کہ سب سے پہلے میرے شاید میں برید کرتا ہے اس میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور اس کی آورس بھی کافی اچھی ہے اس نے اس بات چار فلحال بچے نکلے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ ہمارے نیکس وی کا ویڈیو بنائیں گا اور آپ کو اس کا ایک ایک بچے چاک کر گا تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں ریڈ اس کا بچے نکال لیا اس نے یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر بتا چلے گا کہ یہ کتنے پیٹری والا ہے دوستو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دوسرا بی بی اس کی یہ بھی آئیس کا پتہ نہیں جائے رہا مجھے یہ بلائے کس لگ رہا ہے چلے ہم آپ اس لگ دیتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا نیکس بی بی یہ دیکھیں نہیں ماشاءاللہ یہ سب سے بڑے والا بی بی ہے اور مشہلہ فلی فیل ہوئی اور یہ بھی ریڈ اس میں آیا ہے اس کا مطلب کہ یہ لٹینو ہوگروموں بنے گا لیکن اس کے پیٹل کے بارے میں ابھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں انشاءاللہ نیکس ویک میں آپ کو ویڈیو بنا کے صرف یہی ویڈیو میں آپ کو اس سپیر جی بنا کے دکھاؤںنا کہ اس کا کیا ریزارڈ ڈکھ لے کسنے فلاور والا ہے اور یہ مشہلہ یہ ابھی پیدا ہی ہوئے یہ کل پیدا ہوا ہے تو مشہلہ بہت چھوٹا ہے یہ آپ دیکھیں گے ان چھوڑا درہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اچھتنا چھوٹا بی بھی تا اور مشہلہ بڑھوں کے اتنا خوبصورت بیجی بنتا ہے اور بہت جلد ان کے پروگرس جاہو بڑھتی ہے بڑھ جو ہوتا ہے وہ بہت جلد اس کے بچے بڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ تقریبن اگلے سکس منتھ میں یہ نیکسٹ بریٹ کرنا کے کابل بھی ہو جاتے ہیں ماشاں دوستو بے سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی باکسز گادہ ضرورت ہے کیا کریں آہا تو دوسرے چلتے ہیں اس کے بعد اپنے نیچ پر کی طرف یہ رکھیں کہ یہ میل میں اگر ہم اس کا بوکس کر لیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بھی بھی آیا اس کا اور باقی انڈے فرٹائل نہیں ہوئے یہ اس کی فرس برید تو دوستو فرس برید میں آسواتا ہے کوئی ایشو والی بات نہیں ہے انشاءاللہ کلا میں آپ کو اس کی نیسٹ بیٹ دکھاؤں گا جو کہ ہیلی ایریکٹیو تو اگر اس کے بعد میں کوئی اچھے والی ویٹامنس بکلاؤں گا ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اس کی برید اچھی آئی جی اس کے بعد اور انشاءاللہ یہ چار سے پاند بچے در لازمی نکالے گی کیونکہ اس کا فرس کسپیرینس آہ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ دے سکتے ہیں جی اس کا بچہ ہے بلیک آئیز میں تو میرے حال میں یہ ٹی سی بھی ہوگروما بنے گا تو جب یہ بڑا ہوگا انشاءاللہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ میں میرے پاس ایک فیلو ہوگروما کے فیمل بھی بڑی ہوئی ہے آپ کو دکھاتا چلوں اچھا نا کافی اچھے پیٹلز میں ہیں بہت اچھی ایک خوبصورتی فیمل ہے دوستو ان کی بلیڈ لائن بہت بھی ہوتی ہے اس ویے سے ہی اپنا سٹھ تھوڑا سا گھما پھیرا رہی ہے لیکن ایسے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہوگروما میں یہ چیز ہوتی ہے it's a normal thing دوستو اس کے بعد میں دکھاتا چلوں آپ کو اپنا پاربلو سپلیٹ اینو کے پتھے جو کہ تک ایک منہ فائی منتھ کے ہو چکے ہیں یہ میں نے روکے بچے اپنے لئے یہ دونوں پاربلو ان کے جو پیرنٹس ہیں ایک جو میل تھا وہ پاربلو کا تھا اور فیمل جیسی وہ البائنو کی تھے تو اس میں سے یہ دونوں بچے آئے تھے یہ ہوئے پاربلو سپلیٹ اینو ان کے اندر ہی خصوصیت ہوتی ہے کہ آگے سے یہ فاربلو بھی نکال سکتے ہیں اگر اس کو اگر ہم ریڈ ایس کے ساتھ لگاتے ہیں کریمنوں بھی آسکتا ہے ڈسینوں بھی آسکتا تو اس کے بعد اس سمائے پاس کچھ فیمیل ایکسٹر بڑی میں جائیں کیوں آپ کو دکھانا چاہوں گا سب سے پہلے یہ یلو ریڈ ایگزیبیشن کے فیمیل ہے مشہر آپ کو خوبصورت اور اس کے ساتھ تشریف سرما ہے وائٹ کلر کی بہت خوبصورت ایگزیبیشن میں فیمیل جو کہ بلکل ready to breed اور یہ کورا آگیا ماشاءاللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہیوی اور خوبصورت فیمیل ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ یلو ریڈ ایس ایگزیبیشن کی فیمیل ہے اس کے بعد میں دکھاتا چلوں جی یہ آپ کے پاس ٹی سی بھی ایک کنگ سائز میں فیمیل پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں ایک لٹینو فیمیل پڑی ہوئی ہے جو کہ وہ بھی بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ایڈ میں میں آپ کو دکھاتا چلوں ایک ایگزیبیشن کی فیمیل ہے یہ دیکھیں جی وائٹ والی کے ساتھ میں اس کے میں نے ویڈیو دوبارہ بنائی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ بھی بالکل ready to breedable یہ breedر ہے ٹھیک ہے جی اس کا مل جو تھا اکسپائر ہو گیا تھا اس لئے میں نے اس فیمیل کو لائدہ کر دیا اور ان فیمیل سے سوڑ دیا اور یہ فور سیلا اسی بھائی نہیں لینا ہو تو یہ رابطہ کر سکتا ہے کمانٹس میرا نمبر مل جائے گا اس کے بعد دوستے میں لیکھاتا چلوں اپنا ایک اور پہر اس میں ٹی سی بھی اس کا ٹی سی بھی اس کا میل ہے اور اس کے ساتھ اس کی فیمیل اس کا بھی دوستے اچھی فیمیل ہے تو ماشاءاللہ اچھی فیمیل ہے میں نے لگا دی ہے خص ان کے بریڈ ہو گئی تو یہ میں آپ کو نیکس ویک انشاءاللہ اس کی پروگرس میں آپ کو دکھاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ بریڈ کٹ چکے ہوں گے دوستو میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ایک ایک اور فیمیل ہے ٹھیک ہے نہیں ماشاءاللہ اس نے بھی ایک بچہ دیا ہوا ہے اور بہت ہی کمال گٹ میں ملے اور یہ ریڈیز میں آیا اور اس کے پیٹل ابھی پورے نہیں ہیں تو اس کے بارے میں بتاتا کہنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کے پیٹل پورے نہیں ہوتے وہ آگے سے جو اس کے بچے نکلتے ہیں اس کے پیٹل پورے ہوں گے کیونکہ یہ فل پیٹل والے فلاور میں سے ہی نکلی ہوتی ہیں تو اس لئے کوئی ایسے ہی نہیں آیا ایسے فیمیل دیا ہوں وہ میل کو اپنے پاس رکھ لیا گرا تو وہ آنے والے وقت میں اچھی بیٹل دیکھے جاتا ہے تو دوستے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے ایک ٹی سی بی کا پیر ہے میرے پاس مسئلہ سے تشیلیو گروہ جو کہ نارش ہوگت فل مون میں ہے اور ادھر 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 دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد دوستے میں آپ کو دکھاتا چلوں میں بس بلو ماس کا ایک میل پڑا ہوگا ہے جو کہ فور سیل ہے اور جو بھائی لینا چاہے بھائی راپتہ کر سکتا ہے اور یہ ریڈی ٹو بریڈ ہے جس کے جو دوسرے دو سہباب تھے جو اس کے ساتھ مسئلہ بریڈ بھی گٹ چکے ہوئے ہیں اور اس کی یہ تقریباً ایٹ منت ہو چکی ہے اس کے بعد دوستے دکھاتا چلوں میں آپ کو نیکسٹ پیر جو کہا ہے سپینگل ایکزیبیشن کا پیر ٹھیک ہے جی یہ نارمل سائز میں ایکزیبیشن ہے یہ کو زیادہ بڑا سائز نہیں ہے لیکن اچھا سائز ہے اور اس کی فیمل ابھی اندر ہے یہ دیکھیں جس کی فیمل میں نے باہر نکال لیا ہے من کا آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فیمل باہر آ چکی ہے اور یہ بھی پیر بلکل میں نے نیو لگایا ہے انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بھی آپ کو بریڈنگ اسٹی دکھاؤں گا اور یہ میرے پارکلسپی ٹیموں پر پٹھے آ چکے ہیں یہ تو بلکل تیار ہے سپورٹ سیل ہے اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی بھی جانا کہے تو رفتہ کر سکتے ہیں اور میں تو دیکھنے میں بس سے مین فیمل آ گئے ہیں لیکن جب تک ان کا ڈی اے نے نہ کروایا جائے تب تک ان کا پتہ نہیں شل سکتا کنفرم نہیں ہو سکتا ان کا جنڈر نوٹ کنفرم ہے اس کے بعد یہ کوئر بھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے لٹینو ایکزیویشن کا پیر یہ میل ہے جیس کے بار اس کی جو فیمل ہے وہ بوکس کے اندر ہے تو انشاءالا میں نیکس ویڈیو میں بھی اس کو دکھاؤں گا دوستو ایک اور ویڈیو کو ساتھ محظر ہوں اس کے اس پیر میں دوستو آپ کو جو گرین سیریس کا میل نظر آ رہا ہے یہ بہت خوبصورت فیلو سپلیٹ کا میل ہے اور ساتھ میں ریڈ اس میں ہوگر ہوں اور اس کے بعد ایک اور جب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے ڈی 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 ڈایس اگرو مو کا یہ بھی دوستو میں نے فرس ٹائم لگایا ابھی ان کی ایس تکیرون پوری ہونے والی یہ بھی ہوئی نہیں ہے یہ جو ٹی سی بھی کا میل ہے اس کا ون فلاور ہے اور دوسرے والی کا یہاں وہ دو فلاور والی ہے اور اس کے بعد دوستو یہ میرے اگریبیشن کا ایک کرسٹیڈ میں فیمل ہے اور ٹی سی بھی اگروموں میں میل لگا ہوا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ اپنا اگلا پیر دکھاتا چلوں یہ کنگ سائز میں فولی کنگ سائز نور اگریبیشن یہ میل ہے اور یہ اون ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ اور اس کے فیمل اندر ہے اور دوستو میں آپ کو اس کے فیمل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے وہ اندر کو اس کے بیٹھیں گے اور ابھی اس نے لہنگ نہیں کی لیکن یہ فول تیاری میں ہے انشاءاللہ نیکس وقت تک اس کے لہنگ بھی آجائے گی اور آپ کو نیکس وقت میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ اس کے فیلو کنگ سائز میں ہے سیمپل فیلو کنگ سائز فیمل جو کہ بہت ہی ایک سائز میں ہے انشاءاللہ اس کے بیٹھ بھی آئے گی تو میں آپ کو اس کے بچے دکھاؤں گا جو کہ بہت ہی زبردست سائز کے بننے والے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور پیٹھ دکھاتا ہوں ماشاءاللہ اس نے گللنگ کر دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکس ویک تک میں چیک کروں گا اس کے لئے فرٹائل ہو چکے ہوں گے یہ دیکھنے لئے ماشاءاللہ یہ اس کا میل تھا اور فیمل میں نے آپ کو دکھا دی ہوئی ہے وہ بھی امید اب تک باہر آگئی ہوگی یہ کسی تھوڑ سی جگہ تھوڑی سی تانگ ہے تو سوڑی ویڈیو نہیں بانتا لیکن میں نے اس پوری پوسیس کی یہ کہ میں دکھا سکوں گے یہ دیکھنے ماشاءاللہ یہ فیمل باہر آگتا ہے جس کی ہم نے ابھی ویڈیو دکھائی تھی اور یہ اون ڈیٹی ہے دوستے چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ٹی سی بی کا جو میل آپ کو نظر آیا تھا یہ اس کی فیمل ہے جو گھنڈو پر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے انڈویں مجھے تھوڑ سے گھڑ بڑھ لگ رہے ہیں تو ویڈیو ہتم کرنے کے بعد میں چیک کروں گا کہ اس کے انڈے کتنے فرٹائل ہوئے ہیں اور کتنے انڈ فرٹائل ہیں تاکہ وقت پہ دس دن کے بعد دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے انڈوں کو کہ جب آپ کی فیمل انڈے دے کے بیٹھ گئے تو دس دن کے بعد آپ نے چیک کر لینا ہے موبائل اکیت اس طرح کہ میں چیک کر رہا ہوں موبائل ٹچ نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت آرام سے آپ نے چیک کرنا تو میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ میری ڈیوٹانوگ رومو کی سی میل ہے یہ پہلے دوسرے کیج میں تھی تو اس کو میں نے بڑے والے کیج میں ہے شکس سرجو اور مشاہ اللہ اب اس کو دیکھیں کہ اس کا سائل اور ہیلتھ وائزی مشاہ اللہ اور اس کے فلاور بہت سید ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشاہ اللہ بہت دھنگ ہے ان اس کے برڈ ہے اور فلائنگ میں جو برڈ اپیلوٹ چھو وہ زیادہ ہیلتی اور اپیلوٹ جاتا ہے پوشش کے اگر ہم نے برڈس کو ملیڈنگ کے بعد لازمی بڑی بڑی کلونی ہوں 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 اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میرا ایک اور پیر ہے ٹی سی بی کا اس میں کنگ سائز مل لگا ہے اور کنگ سائز کی فیمیل ہے جو کہ ما شا اللہ وہ ہلی ار ایکٹیو ہے اور اس کے بعد دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ سرکے کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے جانوروں کیونکہ جو ہے وہ اس میں چربین آئے تو اس کے لئے یہ اس کا تریقے کار اور اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک لیٹر میں ایک ڈھکن آپ سرکے کا ڈال کے ہر سنڈے کا سنڈے اپنی روٹین بنا لیں تو سرکے کا استعمال کیا کریں اس سے آپ کے بڑھ کا ہاتھ بہت بہتر رہتا ہے اور آپ کا بڑھ انشاءاللہ ہلی ایکٹیو رہے گا اور دوستو بجیس کو جب بھی آپ سرکہ جاتے ہیں تو اس کے بعد لازم ان پر نظر رکھا کریں کہ ان کو موشن نہ لگ جائیں اگل بڑھ بڑھ تو موشن لگ جائیں تو انٹا میں جول سیروپ لیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے بہت اس میں بربور ہلپ کرے گا اور اس کے دنے کا کلکہ کار ہی ہے کہ جو پانی والا برطن ہوتا ہے آپ کو پانی والا برطن آپ باہر نکال دیں اور صبح اس کے پانی والے برطن میں آپ نے آدھا ڈکن انٹا مزول کا ڈالنا ہے اور یہ تیم دن ہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی بڑھ کو آپ کے اگر موشن لگی آتا ہے تو نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ نین ٹیپس اور کچھ گوزن ٹیپس کے ساتھ حاضر ہوں گا امید کرتا ہوں آپ کے میری ویڈیو اچھی لگی جاؤ گئی اور اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کرئے گا تک تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان